اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دھوگا مجھل اور سامنے منزل آ جائے اے جذبہ دل گر میں چاہوں اسلام علیکم ویواز آپ دیکھ رہے ہیں زوم 24 دنیا اور میں آپ کی ہوسٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام کچھ باتیں کچھ یادیں آپ اس پروگرام میں ملتے ہیں ملک کے نامور شکسیات سے سنگرز ایکٹر اینکرز سب کو ہم بلاتے ہیں اس پروگرام میں اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ کچھ ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ہمیشہ سینئرز کو بلایا آج ایک بہت اُبھرتی ہوئی نوجوان خوبصورت پریٹی اور انہوں نے بڑے کم ٹائم میں بڑا نام کمائیا پاکستان میں اپنی ایک شناخت بنائی تو آئی آپ کی ملاقات کراتے ہیں آیت شیخ سے آیت شیخ بہت پیاری ہیں بہت پریٹی ہیں میرے تو فیوریٹ ہیں اور اسلام علیکم آیت مبالیکم اسلام پیسیاں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سمیں اچھا مجھے بتائیں کہ کیسا چل رہا ہے آپ کا یہ میوزک کا جو کام ہے آپ کا شوز وغیرہ کیسے چل رہے ہیں آپ کے کانسٹس کیسے چل رہے ہیں ریکارڈنگز کیسے چل رہے ہیں الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا چل رہے ہیں اللہ کا شکریہ ماشاءاللہ آیت ماشاءاللہ اتنے کم عرصے میں انہوں نے نام بنایا ہے اور میں ان کے پریڈیامز دیکھتی رہتی ہوں ان کے سانگز وغیرہ جو آ رہے ہیں وہ بھی دیکھتی رہتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کراچی میں خوشنما خوبصورت اضافہ ہے یہ تو آئیے ان سے پھر باتشت کرتے ہیں آج تو بہت ساری باتیں ہی کرنی ہیں ٹھیک ہے گانے کو میں آپ کے سنتی رہتی ہوں آپ کی ماشاءاللہ جتنے بھی ریکارڈنگز ہوتی ہیں یہ آیت کتنا عرصہ آگیا آپ کو اس فیلڈ میں مجھے تقریباً آٹھ سار ہو چکے ہیں اس فیلڈ کے اندر اور میں چھوٹی سی تھی جب مجھے یاد بھی نہیں ہے اپنی ایج پراپرلی تو تب سے میرا آغاز شروع ہوا تھا ابھی بھی چھوٹی سی ہیں مگر ماشاءاللہ جب ان کے آپ گائیکی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اندہ گاتی ہیں اور بقائدہ سوچ بوچ کے گاتی ہیں سر میں گاتی ہیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے سر میں گانا تو انہوں نے بقائدہ سیکھا ہے آپ نے سیکھا کن سے ویسے تو میرے بہت سارے استاد ہیں لیکن جنہوں نے میری بنیاد بنائی ہے جو میرے بنیادی استاد ہیں ان کا نام ہے استاد عمران نشاد صاحب انہوں نے ہی میری آواز بنائی ہے انہوں نے ہی سب کچھ بیسک میرا ان سے میں نے سیکھا ہے سٹارٹنگ سے اور جو دوسرے استاد ہیں میرے جن کا منام لنگی ان کا نام ہے سر جواد حیدر جنہ نے مجھے ریکنائز کروایا کہ میں کس ٹائپ کا گا سکتی ہوں اور پرسنیلٹی ریکنائز کروایا میری سو ام تھنک فل ٹو بودھ اف دم اور باقی اللہ تالہ کا شکر ہے کہ سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے اور سیکھتی جاؤں گے آپ کو پتے کہ یہ کام کیسا ہے ایک پورا سمندر ہے جس طرح کہ میرے استاد کہتے ہیں کہ جتنا سیکھو اتنا کم ہے بلکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ کام تو ایسا ہے کہ جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل ہے اور کتنا اس کو جتنا کریں اتنا کم ہے جتنا گھو ڈالو اتنا میٹھا آپ جتنا سیکھیں گے جتنی آواز کو بنائیں گے پالش کریں گے اتنا ہی آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا اور عمران نشاہ صاحب ایک بڑا نام ہے اور ہم انشاءاللہ ان کا بھی انٹرویو کریں گے آئیت سے بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں تو چلیں آئیت سے پوچھتے ہیں کہ آئیت آپ کی فیورٹ سنگر بتائیں کون ہے فیورٹ سنگر پاکستان میں سب بہت اچھے ہیں اور میرے فیورٹ سنگر جو میں میل کی بات کروں تو سب سے پہلے تو میرے استاد آتا ہے بیچ میں ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ میرے فیورٹ ہیں آپ نے میل سنگر بتائیں اپنے فیورٹ فی میل میں آپ کی فیورٹ سنگر کون ہے کافی سارے نام ہیں نیرا نور ہے مہناس جی ہے اور رونا لیلا جی ہے میڈم نور جہاں جی ہے تو آپ کی فیورٹ کونسی ہے بلکل ساری میری فیورٹ ہے لیکن میری موسٹ فیورٹ میڈم نور جہاں ہے اور نیرا نور جی ہے اور ناہی رکھتر صاحبہ یہ ساری میری فیورٹ سنگرز ہیں کیا کہنے جی سارے پاکستان کے بڑے نام ہیں اور ہم نے واقعی ان کو سن سن کر سر میں گانا سیکھا ہے تو کچھ سنا دیں آپ اپنی فیورٹ سنگرز کا ان میں سے کسی کا بھی سنا دیں میں بلکل آپ کو سناتی ہوں میں آپ کو بھی نیرا نیرا جی کا ایک گانا سناتی ہوں اے جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے اے جذبہ دل کر میں چاہوں اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو ہن کی محفل میں اے دل کی خلش چل یوں ہی سہی چلتا تو ہن کی محفل میں اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے اے جذبہ دل کر میں چاہوں اے جذبہ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے واہ 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 کیا کہنے جی اے جذبہ دل کر میں چاہوں بہت ہی اندا لا جواب مزہ آ گیا اور نیرا نور جی کی یاد تازہ ہو گئی میری بھی بہت ہی فیوریٹ سنگر تھی اچھا گانا تو آپ بہت اندا گاتی ہیں سب کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ گانے کے علاوہ آپ کی کیا کیا ہوبیز ہیں اور میں ہوبیز آپ کو بلکل بتاتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میں گانا جسے کہتے ہیں نا بلکل بھی اچھا نہیں گاتی مجھے یہ بتا ہے میں ایکسپ کرتی ہوں اور میں جتنا بھی گاتی ہوں وہ سب میرے استادوں کی بدولت ہے اور میں ابھی سیکھ رہی ہوں اور ابھی بلکل سیکھتی جاؤں گی دیکھیں جی کہتے ہیں نا بہاہ دب بہا نصیب اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اتنی بہاہ دب ہیں اور بات بات پہ اپنے جو استاد ہیں ان کا نام بھی لے رہی ہیں اور میں نے دیکھا بھی آیت کو کہ بہت زیادہ اپنے فیملی کے ساتھ ان کو یہاں پہ گھر پہ آئی ہوں تو ان کو کام کرتے بھی دیکھا کچن میں بھی کام کرتی ہیں دیکھنے میں تو نہیں لگتا کہ آپ کو کچن میں کام کرتی ہوں گی چائے وائے بنائی آپ نے تو کیا کیا بنا لیتی ہیں اچھا مممہ ڈانٹی ہیں کہ کچھ چیز اگر غلط ہو جائے آج بھی کھانا بنانے میں کچھ غلطی ہو تو ڈانٹ پڑتی ہے نہیں بالکل بھی نہیں پڑتی ہے میں مممہ کے ساتھ اگر مممہ کچن میں ہوتی ہے میں خود جا کے گھوچ جاتی ہوں تاکہ ان کو help کر سکوں اور ظاہر ہے مجھے بھی بہت شاک ہے کوکنگ کا سیکھنے کا کیا چیز سب سے اچھی بناتی ہیں میں کیا چیز سب سے میں بتا رہی ہوں کہ میں بھی سو خود سیکھ رہی ہوں مجھے ہاتھا کچھ نہیں مجھے ہاتھا کچھ نہیں ہے مگر اگر میں کچھ بنا لوں تو میری فیملیز آپ پوچھ سکتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے کھانے میں کیا پسند ہے چائنیز پسند ہے تھائی پسند ہے یا پھر آپ کو دیسی کھانا جیسے ہمارے آپ بھی کیونکہ پنجاب سے تعلق ہے آپ کا پنجابی اور کھائیں یہ تو ہو نہیں سکتا آپ کو دیسی کھانے پسند ہے مجھے بہت پسند ہے دیسی اور چائنیز دیسی کھانوں میں کیا کیا پسند ہے مجھے بھی دیسی کھانے بہت پسند ہے آپ بتائیں مجھے دیسی کھانے میری دو فیوریٹ ڈشز ہیں ایک کڑھائی اور ایک اسٹو واو میرا بھی فیوریٹ ہے اسٹو تو میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اچھا مجھے بتاؤ اس کے علاوہ آپ آپل سنگنگ بھی کرتی ہیں کھانا بھی بناتی ہیں کبھی گھر کے ساف سفائیاں کی بلکل کی ہیں اب ہی تک کر رہے ہیں اور جب تک زندگی ہے تب تک کرتے رہیں گے میں بتا دوں کہ میں بہت ہی زیادہ جس کو جسے کہتے ہیں مٹی وغیرہ دیکھ لوں تو مجھے ممہ نے بلکل ٹرین کیا ہے کہ بیٹا میسی روم میں کبھی نہیں بیٹھنا آپ نے اور نہیں دوسروں کو بیٹھنے دینا ہے ٹھیک ہے تو اور میرے اندر یہ کہ کہ میں جو کچھ چیز دیکھ لوں کہ بکری ہوئی ہے کچھ ہے تو میں فوراں جا کے اسے بلکل منیج کر لیتے ہیں وہ تو دیکھ لیا میں نے گھر پہ ہی آکے ماشاءاللہ بہت ہی نیٹا انکلین اور زبردست سب چیزیں مینٹین تھیں دیکھ کے اچھا لگا اچھا بڑی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں کھانے پہ بات ہو گئی گھر کی ساف سفائیوں پہ بات ہو گئی اچھا میرے دل میں ایک بہت ہی اہم بات آ رہی ہے ایک سوال آ رہا ہے اہم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ ماشاءاللہ سے ہائٹ اچھی ہے ٹال ہیں خوبصورت ہیں میں ٹھیک ہے بال بھی خوبصورت ہے کبھی موڈلنگ کے آفر ہوئی کسی شیمپو کے ایڈ کے لیے یا کبھی ڈراموں میں آفر ہوئی یا ایزن اینکر کبھی کسی چینل نے آپ سے رابطہ کیا ہو جی آفرز آتی ہیں آفرز ہوئی ہیں مجھے لیکن میرا مین بہت بہت اچھی بات ہے بس ایک کام ستھرا کر لے بندہ سارے کام اچھی ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں بہن بھائیوں کو کبھی ڈانٹا ہے بہن بھائیوں کو زیر بالکل ڈانٹا بھی ہے اور ابھی تو خیر چھوٹے ہیں وہ سارے تو پیار سے ہی سمجھ جاتے ہیں زیادہ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں بڑھتی اور بس ٹرائول کرتی ہیں کونسا ملک پسند ہے اور کونسا شہر پاکستان کا کونسا شہر پسند ہے پاکستان میں فیورٹ پلیس میری کشمیر ہے اور کشمیر میں میں گئی تھی نیلم سیڈی میں جا کے میں نے پرفارم کیا تھا وہاں پہ 6 سپٹمبر میں تو کشمیر is my favorite place میں وہاں کے views کبھی نہیں بھول سکتی بلکل کشمیر کو ایسے تلینہ جنت کہا جاتا پوری دنیا میں سب جانتے ہیں کہ اس کو ایک جنت کہا جاتا ہے تو ہم بھی جائیں گے کبھی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اور آپ نے کشمیر پہ ایک بڑا ہی لا جواب song آیا جو کافی favorite ہے بچے بچیاں اکثر گنگنا رہے ہوتے ہیں مطلب سن رہے ہوتے ہیں میں نے بھی سنا ہے مجھے بھی بہت اچھا لگا تو آپ وہ تھوڑا سا گنگن آئیں گے ہمارے ویورس کے لئے بلکل بلکل کشمیر ہے زندہ پاکستان کشمیر تابندہ پاکستان واہ 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 کشمیر ہے زندہ پاکستان بہت ہی اندا بہت ہی لا جواب اچھا آیت مجھے آپ بتائیں کہ ان کی جو composition ہے یہ کنوں نے کی ہے اور یہ لکھا کن کا ہے یہ لکھا ہوا میرے بابا کا ہے اور ان کی composition رضا علی بابی صاحب نے بنائی واہ واہ جی ان کے جو فادر ہیں وہ ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں اور سب سے جو اچھی بات مجھے آپ کے بابا کی لگی ہے جتنی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے جتنی باتیں ہوئیں گے نا بہت سویٹ پرسنالیٹی ہے اور سب سے بڑھ کر تو میرے علاقے سے ان کا تعلق ہے میرے تو یہ بچھڑے ہوئے بھائی نکل آئیں اور بڑا اچھا لگا ان کے پاس آکے یہاں پر آپ لوگوں سے ملکے پوری فیملے سے ملکے آپ کی مدر ماشاءاللہ سے وہ بھی ایک انکر رہ چکی ہیں اور بیوٹیشن بھی ہیں فیملی ماشاءاللہ ٹیلنٹ سے بھرپور ہے سب کی آوازیں بہت اچھی ہیں اور اچھا ان کی چھوٹی سسٹر ہیں وہ بھی بہت اندھا گاتی ہیں مگر وہ بھی آئی نہیں ہے سامنے اور ان کے بعد ان کا نمبر ہے انشاءاللہ جلد وہ بھی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ساری تربیت ہوتی ہے پیرنٹس کی اچھا ممی بابا میں سے کس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹیننگ ہے اور نخرے کس کو زیادہ دکھاتی ہو نخرے ضرور بتانا کہ کس کو میں نے جو دیکھا ہے بابا کو زیادہ دکھاتی ہو اب ان سے بھی پوچھ لیں میری دونوں کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے دونوں ہی میرے بہت اچھے دوست ہیں اور زیادہ تر میں بابا کے ساتھ ہوتی ہوں باہر تو زاہر ہے ان کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹیننگ ہے لیکن ممہ کے ساتھ بھی بہت اچھی ہے ماں جیوہاں مزیدار باتیں مزیدار گانے مادم نور جہان جی کا اگر نام نہ لیں تو یہ تو نائنصافی ہو جائے گی میوزک کے ساتھ کیونکہ جب میوزک آتا ہے گانا آتا ہے ذہن میں تو مادم نور جہان جی جو ہے ان کو تو فراموش کیا ہی نہیں جا سکتا مادم نور جہان جی کا کوئی اچھا سا اردو پنجابی جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو آپ کے دل کے قریب ہو جو آپ کو لگے گے یہ ان کے گانے تو ایسی ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انصاف کری نہیں سکتے اتنے مشکل ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں ان کو سن سن کے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم ایسا گا لیں کاش تو کوئی ایسا گانا جو آپ کو لگے کہ نہیں میں اس کے ساتھ انصاف کر سکتی ہوں جی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ میڈم نور جہا صاحبہ کو گانا بہت مشکل ہے اور وہ ان کے بے شمار گانے ہیں جو کہ ہر کوئی سنگر نہیں پرفارم کر سکتا بہت زیادہ کلیکشن ہے ان کی میں آپ کو ان کا ایک سانگ پرفارم کر دیتا ہوں میرے آڈھول سپایا میرے آڈھول سپایا میرے آڈھول سپایا تی انہوں رب دیا راکھا میرے آڑھول سپایا تی انہوں رب دیا رکھا میرے آڈھول سپایا میرے آڈھول سپایا تی انہوں رب دیا رکھا واہ 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 آیت بہت ہی اندہ گایا ہے آپ نے اور جب بھی ہم سکھ سیپٹمبر کی بات کرتے ہیں تو میڈم نور جہاں جی کے یہ جو نیشنل سانگز ہیں جیسے کہ میریا ڈھول سپاہیات ہیں نورب دیاں رکھاں بہت اندہ گایا آپ نے اور پنجابی گایا ہے سب سے بڑی بات ہے پنجابی بولتی نہیں ہے اتنا سوفٹ اتنا مزیدار بولتی ہیں مگر پنجابی کے ساتھ بھی بھرپور انصاف کیا ہے اور پھر دوسرا جو مجھے میرا فیورٹ سانگ نیشنل سانگ ہے پتر ہٹانتے نہیں وکھتے ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں جب یہ سکھ سپٹمبر آتی تھی تو ہمارے بچپن میں اب تو پتہ نہیں سکولوں میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی جو رین ہیروز ہوا کرتے تھے جو آج بھی ان کے نام ہم فراموش نہیں کر سکتے عزیز بھٹی اور راشد مناس اور جب بھی سکھ سپٹمبر کی بات آئے گی تو ان کو سیلیوٹ ہے ہمارے قومی ہیروز کو تو ان کا میڈم نور جہان جی کا پتر ہٹانتے نہیں وکھتے یہ بھی بہت ہندہ ہے میڈم نور جہان جی نے بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سرحب پہ تو نہیں تھی مگر اپنی آواز کے ذریعے وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی ایک واقعہ بڑا میڈم جی کا یاد آیا مجھے ریکارڈنگ جب ان کی پتر ہٹانتے نہیں وکھتے میڈم جی نے بتایا کہ ریکارڈنگ کے لیے مجھے کال آئی تو میں کچھ مصروف تھی میں نے منع کر دیا کہتے ہیں اس کے بعد شام کی چائے کے لیے جب اپنے لانچ میں بیٹھیں تو ان کا بیٹے جو اکبر ہیں وہ کھیل رہے تھے تو کہتے ہیں وہ کھیلتے کھیلتے وہ کہیں ان کو گرے چوٹ لگی تو ان کا دل دہل گیا تو ان کے ذہن میں آیا کہ یار یہ میرے بچے کو میرے سامنے ایک ٹھوکر لگی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کے لیے میں نے کیوں پھر انہوں نے فوراں ان کو کال کیا کال کر کے جا کے سٹوڈیو میں انہوں نے یہ گانے ریکارڈ کروائے اور آج تک یقین کریں یہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کے جب جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ہمارے وہ جذبات حب الوطنی جو ہے ہماری وہ جاگ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے قائم دائم رکھے اور ہمیں اس میں رسنے بسنے کی توفیق عطا فرمائے سنسیریٹی کے ساتھ کیونکہ سنسیر لوگ اس ملک میں بہت کم ہیں تو بہت سیریس گفتگو ہو گئی ہے تو آیت سے دوبارہ باتوں کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں آیت مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیورٹ آپ کے استاد جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے وہی فیورٹ سنگر ہیں اور میل سنگرز میں اچھا ان کی گائی بھی کوئی کمپوزیشن ان کی بنائی بھی کوئی کمپوزیشن جو آپ کو بہت پسند ہو تو ذرا اپنے استاد جی کو یاد کرتے ہوئے آپ ذرا کچھ سنائیں گی ہمیں ٹھیک ہے جی لیکن سب سے پہلے میں اپنے استاد صاحب سے اجازت چاہتی ہوں کہ میں ان کی کمپوزیشن پیش کروں اور اگر میرے سے کوئی زلطک اٹھائی ہوتی ہے تو استاد صاحب مجھے ماف کرتے ہیں سپنوں میں اگر میرے تم باؤ تو سو جاؤ تم باؤ تو سو جاؤ سپنوں میں باؤ کی مجھے مالا پہناؤ تو سو جاؤ پہناؤ تو سو جاؤ جاؤ سپنوں میں سپنوں میں کبھی ساجن بیٹھو میرے پاس پہناؤ 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 مجھے پہناؤ 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 آپ کے ساتھ ہیں اور آنے والے وقتوں کی آپ سپسرار ہوں تیویورز ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کسی نئی گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے پروگرام کچھ باتیں کچھ یادیں با بائی ایسی آئی چھیک آپ دیکھ رہے ہیں زوم 24 دنیا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھتے رہے ہیں پروگرام کچھ باتیں کچھ یادیں نائیا نائیا میں تیرے نالوے او لیڑا میں دینے تیرہ خیال ملوے ایک ہوایا ساما تیرہ جے نگاما شل مر جا مالایا